منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے جد آوے موت مہنون بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اور بزرگو ناظرین تاڑے ہم سامنے اگلی ویڈیو ناظرین آج ناپ جلت اسی دے رہے ہو اے بہترین چیز ایک زبدست خراک ہے اور اے عاملے دام ربعہ ہے جنہوں اولین دام ربعہ بھی کیا جاندہ ہے اور اے عاملے دام ربعہ ہے اور اندھی بناندہ مکمل جناہ اے طریقہ جناہ رہا ہوں اے تانو میں تفصیل نال دستانگا انشاءاللہ اور اندھی فائدہ بھی بہت ہی زیادہ ہے بہت ہی زبردست ہے بہت ہی اللہ ہے بہت ہی جاننے کے قدیم جاننے کے زمانے تو اے بنا کے استعمال کیتا جاندہ ہے بہت اعلی چیز ہے جاننے کے انہوں بڑیاں ہی طریقے اندھا استعمال کیتا جاندہ ہے اے عاملے دام ربعہ تا تسی دیکھ رہے ہو استعمال کیتا جاندہ ہے اور بہت ہی سندر چیز ہے عاملے دا بناندہ طریقہ ہے کہ دیکھو جی ایسٹم میرے کل موجود کچھا عاملہ تے نہیں آئے لیکن جدو کچھا عاملہ لیا کے تو اسنو سب تو پہلے ایک کانٹے دنال سراغ کیتے جاندہ جنو اسی کہنے چوکہ لگایا جاندہ اگر او ناو ہی لگایا جب اندھا اندھی چاشنی اندھی اندھی مٹھاس اندھی چینی اندھی اندھا اچھی طرح جاندی ہے اندھا طریقہ کار سب تو پہلے یہ اندھا ہے کہ انہوں اسی طرح چوکہ لگایا ہے اس طرح سراغ کیتے جاندہ نے اس تو بعد اگر انہوں ہلکا جا نمک لگا کے رکھا جاوے تو بھی ٹھیک ہے اگر اس تو علاوہ اگر نمک نہ بھی لگایا جاوے تو انہوں جڑا چونہ ہوندھا ہے چونہ کلی کلی چونہ جڑا او لے کے انہوں مطلب ہے کہ اگر پائیا چونہ لینا ہے اگر تو دو کلو آملہ ہے تو اس تے نہ لی تسی پائیا چونہ لینا ہے پائیا چونے دے کم اکم تین کلو پانی پا دینا ہے تین کلو پانی پا کے تو اس دا پانی جدو نتر جائے گا بلکل صاف ہو جائے گا شیچے دی طرح مقتر ہو جائے گا اندھا پانی اتار لینا ہے پانی اتار کے تے او جڑے آملے اسی سراغ لا کے بنا کے رکھے ہونگے نمک تو بغیر بھی اگر ہونگے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر ہلکا جائے نمک لگایا جائے گا تو پھر بھی جڑے آملہ بہت بہتر ہے اور اس دا ہاں جی انجی جڑے چاشنے جڑے انہوں جڑے سین بویل کرانگے پانی اس پانی دے اندر جڑے آملہ اگر ویسے بھی رکھی رکھانگے تو بہتر ہے اگر اسے پانی دے جڑے چونے دے کم از کم دو تو تین پانی چینج کرنے دوبارہ چونے آلا صاف پانی جڑے ہوئے گا وہ اندر شامل کر دینا اس تو اگلے دن وہ بھی پانی کر دینا یعنی کہ ایک ایک دن دے وقفہ نہیں کرنا ڈیلی جڑے نا تین دن پانی چینج کرنا تین دن تو بعد جڑے نا پانی سادھا جڑے نا اور نلکے دا پانی شامل کرنا اور نلکے دا پانی شامل کر کے انہوں ہلکی آئیں تو بوائل کرنا ہے اور انہ بوائل کرنا ہے کہ جڑا ایک گلے نہیں نال جڑان ہے اس دن اندر چلا جائے اور انہوں اسی گرم یعنی کہ زیادہ گالنا نہیں اگر گال جائیں گے تو وہ ساڑا مربع خراب ہو جائے گا ساڑھی ایٹم جڑی نا بلکل خراب ہو جائے گی اور انہوں زیادہ کچھا بھی نہیں رہن دینا کیونکہ جدو اسی اوبالن دے ویچے انہوں جیڑی حالت دے ویچے کھڑا کر جائیں گے وہ اتھ ہی رہے گا جدو انہوں بلکل اسی پورا سارا بویل کر لیں گے اس تو بعد انہوں پانی جڑی نا وہ کڑ دینا ہے پانی کڑ کے انہوں حلکہ جا خوشک کر لینا ہے خوشک کرن تو بعد جڑا کہ چینی لینی ہے اور چینی دا ایک شیرہ بنانا ہے بلکل پتلا مطلب ہے کہ اگر ساڑھے کو دو گلو عاملہ ہے تو اسی ڈیڑھ گلو چینی لے کے انہوں دا شیرہ پتلا جا بنا لینا ہے پتلا جا شیرہ بنا کے تو اس دے ویچے اے جڑے عاملے ساڑھے بویل کیتے ہوئے ہوں گے وہ ان دے ویچے شامل کردنے نے اس تو بعد انہوں چوویکنڈے تا کمہ کم جڑا ہے ایک جگہ تے پیار رہنے ہیں اگر سردی ہوئے تو پھر دو دن بھی پیار رہے تو کوئی مصطرہ نہیں ہوں گا اگر گرمی ہوئے گی تو دوسرے دن پھر اوہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا لہذا پھر دوسرے دن ان دے پکائی جڑی نا اوہ کر لینے زیادہ بترے اس وجہ تو کہ ساڑھا شیرہ کچھا ہوئے گا اس ٹیم دے دوسرے دن جنابے نو جدو اسی دوسری پکائی کرنی ہے اندھے بچ اسی چین نی کوئی ادھا کلو ہو اور شامل کر دینی ہے اندھے شیرے دی اچھی طرح پکائی کرنی ہے شیرے دی اچھی طرح پکائی کر کے جدا ساڑھا اے عاملہ ہوئے گا اسی عاملہ اندھے بچ جڑانا وہ شامل کر دینی ہے شیرہ بچاک گرم ہوئے یا تھنڈا ہوئے کوئی مسئلہ نہیں بلکہ ہلکا جا گرم ہوئے اگر فل ہوئے گرم ہوئے گا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اندھے بچ دو بارہ ساڑھ دینا ہے اگلے دن جدو تسی انہوں چووی کے انڈے پہ آ رہے گا یک جگہ تے اور چووی کے انڈے دو بچ جدو تسی اے اپنا جڑا تاڑھا پھال ہوئے گا عاملہ اگر اندھے بچ جدو تسی باہر کر دنگے اور شیرہ ساڑھا جڑا پھر نرم ہو جائے گا پتلا ہو جائے گا اس سے طرح ہی دوسری پکائی مکمل ہو جائے گی اس سے طرح ہی اس تو بعد پھر اسی دوبارہ جڑا نا ادھا کلو چینی ہو اور پاکے جسی تیسری پکائی کرانگے یعنی کہ وہ جڑا نا ایسی پھال بچو کٹ کے تو کھالی شیرے دی پکائی کرانگے اس طرح ہی جدو پکائی دے دران اگر اندھے تو تھوڑی جی میل آجبے تو میل پونی دے نال اتار لینا ہے ساف کر دینا ہے اس دے اندھر اگر ایک چھوٹگی ٹاٹری دی سٹی جائے تو وہ بھی اچھا ہے اندھے نال جڑی نا شیرے دی شائننگ جڑی نا اٹھیک آن دی ہے تو تیسری پکائی ساڑی ایسی طرح ہی ہو جائے گی پھر اسی جدو اگلے دن پھر جدو اسی چوتھی پکائی دے واسطے تیاری کرانگے چوتھی پکائی دے واسطے تیاری کرانگے کہ او چوتھی پکائی دے واسطے تیاری کرانگے جی اگر سانو ضرور ہو تو ہوگی چینی ہو اور شامل کران دی اسی چینی ہو اور بھی شامل کر سکنے ہوندے چھو او تیسری چینی دی جدو اندھے ساڑا شیرہ ہوئے گا اندھے اسی پکائی دے سامنے لگر ساری چینی دی ہو اور ضرور تو بے ہوگی تیسی ہو اور بھی اندھے چھو چینی شامل کرنی ہے شامل کر کے تو ان دی پکائی کرانگے پکائی کرانگے تو بعد پھر اپنی فل جڑانا اندہ ویچ ساڑ دیںگے جو تو اپنی پکائی کرانگے تو اگر پنیا پکائی دے وچ ساڑا شیرا سانو پکائی زیادہ لگی اگر کا سانو پکائی زیادہ لگی پھل سمیت بھی اندھی پکائی کر سکنے яв ہونٹان میں ایک چیز داستیا جاؤں کہ اگر اپنی پکائی دے وچ ساڑا اگر شیرا گڑا ہوئے گا نا تے اوہ ساڈا جڑا پھال ہوئے گا تو سی دیکھے رہے نا اے پھال دے بچے دیکھو کوئی چلڑی نہیں پہی کوئی واتنی پہا پھال بیلکل اے وان نے جدو ایسی اگر اندی پکائی ساڈا شیرہ گاڑا ہوئے گا نا تا پھر ان چلڑی پہ جے گی پھر ان چلڑی پہ جے گی ہاں جی اس طلاب آئے ہوئے کہ چلڑی چلڑی جے تو پہ جاندی ہے تو اندی خوبصورتی ختم ہو جاندی ہے اس وجہ تو جیدو شیرہ نا پکائی دے نا آستا آستا سے انہوں گاڑا کران گے تو ساڑی پکائی بھی بہترین رہے گی ساڑی جڑی اندر نمی ہوئے گی وہ ختم ہو جائے گی فرہ اندی میاد جڑی ہے انہوں اگر پانچ سال تک گریبی رکھا جاوے تو یہ خراب نہیں ہوئے گا جہتہ پانچ بھی پکائی کر لماں گے پانچ بھی پکائی دے بچ جاگر فال نو کڑ لماں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر فال نو بچے بھی پکا دیں گے ٹھیک ہے لیکن فال نو بچے پکا کے جتہ تو تھوڑا جا پکے جاگ پھال سال تک ہے اوہ علیہ دا کر لینا آملے نو عملے نو علیہ دا کر کے تجہ سال تک آم بے گا انہوں اچھی طرح پکا کے پکان تو بعد اندہ جڑہ نا اینہ پکانا ہے کہ یہ نہیں کہ چیدی کاری ہو جائے چینی بن جائے نہیں اینہ نہیں پکانا ہے گا صرف اینہ پکانا ہے جیدہ ساڑھا شیرے تھا قوام جیدہ ہے وہ ٹھیک رہو ہے اس تو علاوہ اسی ہی اندہ ایک کم کرنا ہے کہ ان دے اندر ایک اندہ ہے سوڈیوم بینزوئیٹ پوٹاشیوم سوڈیوم بینزوئیٹ اوہ جناب اوہ چھوٹی ادی چمچی جیدینا اوہ شیرے شامل کرنے گا شیرے شامل کرنے تو بعد اس وجہ تو کرانگے کہ ساڑھا شیرہ جیدانا اوہ خراب نہ ہوئے ویسے تو جیدہ سی پانچ پکانیاں مکمل کرنے گا تو پھر بھی خراب نہیں ہوئے گا تو لیکن ایک جیدہ ایک بندہ تھوڑی مقدار نہ پکاندہ ہے تو اندھے کونوں تھوڑی باتی وعدہ کٹا ہو جاندہ ہے گلتی ہو جاندی ہے اس وجہ تو جیدہ سوڈیوں بینزوئیٹ وچلا گئے گا تو مزید خراب نہیں ہوئے گا انشاءاللہ اس تو بعد انہوں تھنڈا کر کے تو تسی کسی بھی شیشے دے جار دے وچے انہوں را خلب ہو اور انشاءاللہ انشاءاللہ اوہ گارنٹی ہے کہ اوہ پانچ سال بھی خراب نہیں ہوئے گا کیونکہ اندھی پکائی مکمل ہو جاندی ہے مربے دا نظامی اے ویک ہوندی طریقے دے نال پکائی کی تھی جاوے کیونکہ جس طرح دے آپ پھال ہوندہ ہے جس طرح دے چیز ہوندی ہو سا ابنا ہوندہ ہم ربا تیار کیتا جاندہ ہے میں امید کرنا کہ میرے دوستان پر آمونو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انہوں تسی لائک کرے ہو شیئر کرے ہو سسکرائب کرنا بالکل نہیں پھولنا انشاءاللہ اگلی ویڈیو دے نا فیلم دلانگے اجازت اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غم ہو گئے بدیرے سرکارنوں کواں گے غم ہو گئے بدیرے سرکارنوں کواں گے دردان 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 نے پا